اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ایشر قادری آج بزنس کمیونٹی کے لیے اور ٹریڈ انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے آج پیاف کی جانب سے نو منتخب قیادت کا اعلان کیا گیا مشکل حالات ہیں اور مشکل حالات میں اعلان کیا گیا ہے پیاف کی جو نو منتخب قیادت ہے اس کا ایجنڈا کیا ہوگا مسائل کو کس طرح حل کیا جائے گا ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پیاف نو منتخب چیئرمین پیاف فہیم اور احمان سایگل صاحب اچھا فہیم صاحب بہت مشکل حالات میں ماشاء اللہ چارج لیا آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹری کے مسائلہ ہیں جو سنتکاروں کے مسائلہ اس کو کس طرح حل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے بہلے تو قادری صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چیلنجز میں چیلنجز کو قبول کرنا یہ ایک بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چیلنج مجھے ملا ہے میں اسے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کروں اور میں جس طرح اپنی سپیچ میں بھی میں نے کہا میرا جو پہلا نکتہ نظر میں میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے چیمبرز ہیں جتنے بھی اسوسییشنز ہیں جتنے بھی پاکستان کی یہ ٹریڈ یونینز ہیں اور جتنے ہمارے اسوسییشن تاجروں کی نمائندگی کرتی ہیں ان کو ان کا ڈیو رول نہیں دیا جاتا ہمارا کام جو ہے وہ جو ہے بزنیس کمینٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے پھر اس کا سلوشن دینا ہے پھر ان کا انپوٹ جو ہے ہمارا انپوٹ جو ہے گورنمنٹ ہم سے لے کے ٹیکسیشن کے معاملات ہماری کوڈینیشن سے ہونے چاہیے اور جتنے بھی یہ دیگر معاملات ہیں معاشیات کے مطلقہ وہ ہماری انپوٹ کو گورنمنٹ کو لینا چاہیے اور اس کو اپنے بجٹ میں اور اپنی پولیسیز میں اس کو رکھنا چاہیے اچھا فہیم بھائی جو یہ پیاف ہے جس نے فیڈیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کی بزنیس اور ٹریڈ کی اور سمیت کاروں کی سب سے بڑی اپکس باڈی ہے اس میں بھی برسر اقتدار ہے یہ واحد ایک جو تنظیم ہے جس نے پورے پاکستان کے تاجروں کو اکٹھا کیا جمع کیا فیڈیشن میں بھی گئی لاہور چیمر آف کومس میں بھی برسر اقتدار ہے ایک بہت بڑا آپ کے پاس ٹارگٹ ہے جو بہت بڑا چیلنگ کہا جا سکتا ہے اس چیلنج کو اس چیلنج سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے کیا کیا آپ کا ایجنڈا ہوگا ٹریڈرز کے بہت زیادہ ایشویں ہیں معاشی مسائل چل رہے ہیں اس کے لیے بنیادی آپ کے ایجنڈاز کیا ہوں گے میں سب سے پہلے میں نے ایک فورم پہ پہلے بھی کہا تھا جو آپ کسی عدے کو قبول کر لیتے ہیں پھر کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یا تو آپ اس عدے کو قبول نہ کریں یا پھر آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیلیور کریں تو میں اپنی ایتہیں بہت کوشش کروں گا کہ جس چیلنج کا آپ ذکر کر رہے ہیں مجھے ملا ہے میں اس کو قبول کروں اور اس سے نبر آزمہ ہونے کے لیے جو بھی اپنی صلاحیتوں کو بھروے کار لاؤں گا اور میرے سامنے جو ایشوز ہیں وہ اس وقت پوسٹ کوویڈ جسے میں بات کر رہا تھا ہمیں ڈیورنگ کوویڈ اتنے ایشوز نہیں تھے جتنے پوسٹ کوویڈ ایشوز ہیں ہمارے ہماری جو انفلیشن اس وقت دنیا کو ہٹ کر رہی ہے سپیشلی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو فوڈ انفلیشن ہے فوڈ کمیٹیٹی کی انفلیشن ہے تو وہ ہمارے ملک میں چونکہ ہماری عبادی بہت زیادہ ہے اور ایک میجورٹی جو ہے وہ سطح غربت کے نیچے سے زندگی بسر کرتی ہے تو یہ جو فوڈ انفلیشن ہے اس کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا ہے گورنمنٹ کو ہمیں ایک ذریعی ملک ہیں اور جو آنے والے وقت میں جو ہماری ایگری کلچر ہے ان کی بڑی اہمیت ہوگی دنیا میں فوڈ شاٹ ہو رہی ہے اور وہ لوگ اپنے ریزرگ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے ایک تو ایک تو ہم نے اپنی ایگری کلچر پروڈکشن کو بڑھانا ہے جو میتھڈ ایڈاپٹ کرتے ہوئے اور دوسری طرف ایگری کلچر کو جو ہماری فوڈ کمیٹی ہے ان کو سٹوریج کا بھی اچھا خاصہ بندوبست کرنا ہے اچھا فہین بھائی جو بزنس میں ہیں تاجر برادری ہے جو مارکیٹیں ہیں اور جو سندکار ہیں ایک پیاف کی ایک روایت رہی ہے کہ بیٹنگز کا ایک طویل سلسلہ تھا مشاورت کا ایک طویل سلسلہ چلتا تھا اب آپ نے چارج سنبھالا ہے کیا آپ ایغام دینا چاہیں گے وہ جو میٹنگز تھیں جو بزنس کمیٹی جس طرح رابطہ کرتی تھی یہاں پر ایک راش لگا ہوتا تھا روزارہ کی بنیاد پر مشاورت ہوتا تھا وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا دیکھیں یہ ایک جو آپ کو ایک تھوڑی سی ہسٹری جو اگر آپ پیاف کے ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں کاجی صاحب آپ بڑے ایک عرصہ سے منسلک ہیں اس زمانے میں جو پیاف چیمبر میں تھی اب تو آپ ایسیسیشن تک آپ اس کو چھوڑ کے آئے ہیں تو یہ جو لیجیسی ہے نا یہ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم ٹریڈر کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ اس آفیس کو دیکھئے گا بڑا بارونک آفیس ہوگا اور بڑے بڑے یہاں پر سیمینار ہوا کریں گے بڑے بڑی بینٹسٹرومنگ ہوگی مطلب کہ ایک نیا جہان نظر آئے گا پیاف میں ایک نئی روایت نظر آئے گا انشاءاللہ جی بالکل ہمارے ساتھ چیرمن پیاف موجود ہے فہیم الرحمان سہگل صاحب جو کہ اپنی ایکٹیوٹی سے اور اپنے شیروں سے ہمیشہ معروف رہے ہیں پوری بزنس کمیونٹی میں ہمیشہ بزنس کمیونٹی کے مثال کو جاگر کرتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ جو نئی خیادت آئی ہے وہ آنے والے دنوں میں تاجروں کے اور سنتکاروں کے مسائل کو حل کروائی گی موسیقی